موسیقی اسلام علیکم رات کے آٹھ بجے ہیں یہ ریڈیو پاکستان ہے خبرنامے کے ساتھ حاضر ہے آلیا کیسر اور آیاس اسلام پہلے قومی خبروں کی تفصیل موسیقی قومی سمنی میں مالیاتی زمنی بل دوہزار اکس کی شکوار منظوری کا عمل جاری ہے موسیقی وزیراعظم نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت تمام صوبوں اور متعلقہ فریقوں کے ساتھ مشاورت سے قومی مسائل کے حل کے لئے مکمل طور پر پرازم ہے موسیقی آج اسلام آباد میں عمران خان کی زیر صدارت مشترکہ مفادات کانسل کے اجلاس میں ساتھویں مردم و خانہ شماری کرانے کے منظوری مردم شماری نگرا کمیٹی تشکیل دی گئی موسیقی صدر نے کہا ہے کہ پاکستان جمہوریہ کوریا کے ساتھ میشل سیاست ثقافت اور عوام سطح پر عوابط کے شعبوں میں تعاون مزید بڑھانے کا خواہش مند ہے موسیقی بری فوج کے سربراہ نے افغارستان میں پیدا ہونے والی صورتحال خصوصاً انسانی بہران سنیمتے کے لئے عالمی سطح پر کوششوں پر زور دیا ہے موسیقی دفتر خارچہ نے کہا ہے کہ پاکستان چینی صدر کی تجویز کردہ عالمی ترقی کے اقدام کا خیر مقدم کرتا ہے چونکہ پائدار ترقی کی طرف ایک بروقت اور نیک نیتی پر مپنی منصوبہ ہے موسیقی پاکستان نے بھارتی فوج کے سربراہ کے اس گمراہ کن بیان کوئی اکثر مفترد کر دیا ہے جس پہ انہوں نے کنٹرول لائن کے پار نام نہاد لانچ پیٹس اور تربیریتی کیمپوں کی موجودگی کا دعویٰ کیا تھا بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمع کشمیر میں بھارتی فوج نے زلہ کولگام میں ریاستی دہشتگردی کی تازہ کاروائی میں ایک ناجوان کو شہید کر دیا امریکہ نے شمالی کوریا کے ہتھیارک و پروگرام کے وجہ سے شمالی کوریا کہ چھہاں روس کی ایک کمپنی اور شخصیات پر پابن نیا آئیت کی ہیں آئی سی سی انڈر نائنٹین کرکٹ ورلڈ کپ کل سے ویسٹ انڈیز میں شروع ہو رہا ہے اہم خبروں کا خلاصہ آپ نے سنا لیے چلیں گے آپ کو قومی خبروں کی تفصیل کی جانے قومی سمنی میں مالیاتی زمنی بل دوہزار اکیس کی شکوار منظوری کا عمل جاری ہے ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر خزانہ شوقترین نے اس بل پر حضب اختلاف کی جماعتوں کے واویلے کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کا مقصد معیشت کو دستاویزی شکل دینا ہے قومی سمنی کے اجلاس کی کارروائی کے حوالے سے آپ کو مزید بھی آگاہ کریں کہ مالیات زمنی بل دوہزار اکیس کی شکوار منظوری کا عمل جاری ہے ادھر قومی سمنی میں مالیاتی زمنی بل دوہزار اکیس کی شکوار منظوری ہو رہی ہے اور ادھر اطلاعات و نشریات کے وزیر ماملوکت فررخ حبیب نے کہا ہے کہ زمنی مالیاتی بل دوہزار اکیس سے عام آدمی متاثر نہیں ہوگا آج اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بل کا مقصد معیشت کو دستاویزی شکل دینا ہے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ عوام کی فلاح کے لیے پالیسی اور منصوبے شروع کرنے کے لیے حکومت قابل اعتماد مردم شماری کی اعداد و شمار چاہتی ہے ان خیالات کا اظہر وزیراعظم نے آج اسلام آباد میں مشترکہ مفادات کانسل کے انچاسی میں اجلاس سے قطاب کرتے بھی کیا اجلاس نے ساتھ میں مردم و خانہ شماری جائزہ کمیٹی کے قیام کی منظوری تھی کمیٹی مردم شماری مبارک بات دیتے ہوئے کہا کہ اس سے وفاقی اور سوائی حکومت کے درمیان مشترکہ کام کرنے کی جذبے کا اظہار ہوتا ہے امان خان نے کہا کہ وفاقی حکومت نے تمام وفاقی اکاہیوں اور شراکتداروں سے مل کر قومی مسائل حل کرنے کا عظم کیا ہوا ہے اجلاس نے مشترکہ مفادات کانسل کے گزشتہ مالیاتی سال کی سالانہ ریپورٹ کی بھی منظوری دے دی اجلاس کو بتایا گیا کہ گزشتہ مالی سال کے دوران اکیس ایجنڈا آئیٹمز پر غور کیا گیا جبکہ تیرہ فیصلوں پر عمل درامت کیا گیا اور چھے فیصلوں پر عمل ہو رہا ہے اجلاس میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ سیاسی اور تقنیقی سطحوں پر اور پانی کے مسائل پر مسائلیت کے لیے بنائے گی کمیٹی کراچی کے لیے زائد پانی کی ضروریات پر بھی پاتشیت کرے گی قومی اسملی کے ارکان غوث پکشمہر اور سردار نصر اللہ خان درشک نے آج اسلام آباد میں وزیراعظم عمران خان سے ملاقات کی اور سیاسی صورتحال اور اپنے حلقوں کے ترقیات منصوبوں پر تبادلے خیال کیا وزیراعظم نے اس موقع پر حلقوں میں سیاسی طور پر مناظم اور پارٹی کو فعل کرنی کی ہدایت کی ارکان قومی اسملی حاجی امتیاز احمد شہدری امجد خان نیازی شوقت پٹی اور سید فیض الحسن نے بھی آج اسلام آباد میں وزیراعظم عمران خان سے ملاقات کی اور اپنے حلقوں سے مطالق سیاسی اور ترقیاتی امور پر تبادلے خیال کیا وزیراعظم نے عوامی مسائل سے ریمنٹے کے لئے خصوصی توجہ دینے کی ہدایت کی وزیراعظم پرویز خٹک اور ارکان قومی اسملی محمد اکبال آفری دی اور محمد فضل خان نے آج اسلام آباد میں وزیراعظم عمران خان سے ملاقات کی اور اپنے حلقوں سے مطالق سیاسی اور ترقیاتی امور پر تبادلے خیال کیا وزیراعظم نے حلقوں میں جماعت کو سیاسی طور پر منظم اور فعال بنانے کی ہدایت کی رکر قومی اسملی عامر لیاقت حسین نے بھی آج اسلام آباد میں وزیراعظم عمران خان سے ملاقات کی اور اپنے حلقے سے مطالق امور پر تباتلہ خیال کیا اس موقع پر آبن لیاقت حسین نے حضرت آشاہ رضی اللہ عنہ کے زندگی کے بارے میں اپنی کتاب بھی وزیراعظم کو پیش کی رکن قومی اسمبلی باست خان نے بھی وزیراعظم سے ملاقات کی رکن قومی اسمبلی رمیش کمار نے بھی آج اسلام آباد میں وزیراعظم عمران خان سے ملاقات کی اور انہیں مذہبی ساہد اور ساہد کے لیے آنے والے ہندو یاتریوں کے لیے حکومت کی جانب سیکھے گئے اقتامات کے بارے میں آگاہ کیا الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے استعمال اور بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے سے متعلق بنائی گئی تین کمیٹیوں نے اپنی رپورٹس الیکشن کمیشن کے آج اسلام آباد میں ہونے والے اجلاس میں پیش کی اجلاس کے صدارت چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ نے کی سیکیٹری الیکشن کمیشن نے اجلاس کو رپورٹس الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی خریداری اور اس کے استعمال کے بارے میں آگاہ کیا اجلاس میں پائلٹ منصوبے کے لیے ایکٹرانک ووٹنگ مشین کی خریداری کے عمل کو مکمل کرنے کے لیے تمام خواہد و زوابط پر عمل پیرا ہو کر مشینوں کے میار راستداری اور سیکیورٹی کو مدنظر رکھنے کی ہدایت کی گئی اجلاس میں تمام شراکتداروں کے ساتھ معاملے پر مشاورہ شروع کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ استعمال سے پہلے مشینوں کو پرکنے کیلئے آزمائشی منصوبے سے گزارا جائے گا یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں سادر ڈکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ پاکستان جمہوری کوریا کے ساتھ معیشت، سیاست، ثقافت اور عوامی سطح پر غوابط کے شعبوں میں تعاون مزید بڑھانے کا خواہش مند ہے آز اسلام آباد میں کوریا کے لیے پاکستان کے نامزد سفیر نبیل منیر سے گفتگو میں انہوں نے دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی حجم بڑھانے کے لیے فعال اقتعامات کی ضرورت پر زور دیا سادر مملکت نے سفیر سے کہا کہ وہ کوریا کے سرمایہ کاروں پر زور دیں کہ وہ پاکستان کی معیشت کے مختلف شعبوں خصوصاً اقتصادی زونز اور چین پاکستان اقتصادی رہداری کے منصوبوں میں سرمایہ کاری کریں انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں میں مذہبی سیاحت کے فروغ کے لیے وسیع مواقع موجود ہیں کیونکہ پاکستان میں بدمت کے تاریخی مذہبی مقامات موجود ہیں اور کوریا کے مذہبی سیاہوں کی پاکستان کے دورے کے لیے حاصلہ افضائی کرنے کی ضرورت ہے بعد میں الجزائر کے لیے پاکستان کے نامزد صفیر ڈاکٹر محمد تارک نے بھی صدر سے ملاقات کی صدر نے کہا کہ پاکستان اور الجزائر کے درمیان مشترکہ مذہب اور ثقافتی اقدار پر مبنی خوشگوار تعلقات قائم ہیں صدر مملکت نے دونوں ملکوں کے درمیان انفرمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں تعاون بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا بری فوج کے سربا جنرل کمر جعوید باجوا نے افغانستان میں پیدا ہونے والی صورتحال وہ پاکستان کے لیے امریکہ کے ناظم الامور اینجلا ایگلر سے گفتگو کر رہے تھے جنہوں نے آج راول پرنڈی میں ان سے ملاقات کی ملاقات میں بہمی دلچسپی کے امور افغانستان سمیت علاقائی سلامتی کی صورتحال اور مختلف شعبوں میں دو طرفات تعاون کے بارے میں تباتلے خیال کیا گیا امریکی ناظم الامور نے علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کے کردار اور کوششوں کو سراہا قومی تحفظ خوراک اور تحقیق کے وزیر سید فقر امام نے اس بات کا عیادہ کیا ہے کہ پاکستان دنیا میں غزائی تحفظ کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے عالمی برادری کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہے جس کا مقصد اس حوالے سے مزید پرکشش مشتر کا اقتماد کو فروغ دینا ہے وائز زرادر تحفظ خوراک موسم کے مطابق زرادر کا فروغ کے بارے میں جی ایچ ملکوں کے وزیر زرادر کے ساتھ میں اجلاس سے آن لائن خطاب کر رہے تھے وفاقی وزیر نے کہا کہ اس کانفرنس نے ہم ایک پلیٹ فارم فرام کیا ہے کہ ہم بھوک اور غربت کے خاتمیں موسمیاتی تبدیلی کے چالنجز سے نمٹنے اور خوراک کی قلت اور اس کے زیادر کے مسئلے سے نمٹنے کا عظم کریں اور نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی پائیدار ترقیاتی اداف کے حصول میں سب سے بڑا چالنج بن گئی ہے اور لاکھوں لوگوں کو ایسی ناختم ہونے واری غربت سے دوچار ہونے کا خطرہ ہے جن کے لئے خوراک دستیاب نہیں ہوگی سندھ کے گورنر عمران اسماعیل نے کہا ہے کہ حکومت سندھ کو نئے بلدیاتی حکومت کے بل پر تمام فریقوں سے مشابرت کرنی چاہیے اور ایک متفقہ قانون لانا چاہیے مزید تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں ہمارے نمائندے محمد بکاس کراچی سے آج کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے گورنر عمران اسماعیل نے کہا کہ سندھ حکومت نئے بلدیاتی قانون پر تمام سٹیک ہورڈر سے مشابرت کرے اور متفقہ قانون لائے انہوں نے کہا کہ کراچی کو سمارٹ سٹی بنایں بغیر جرائم پر قابو نہیں پائے جا سکتا اور صوبائی حکومت کو چاہیے کہ کراچی کو جلدہ جل سمارٹ سٹی بنایں میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ کراچی جیسا شہر سمارٹ سٹی بنے بغیر کراچی میں کرائم کنٹرول نہیں ہو سکتا کراچی کو جتنا جلد ہم اس کو سمارٹ سٹی میں کنورٹ کریں گے اس میں کیمراز لگائیں گے اس کو سیف سٹی ڈیکلیر کریں گے اس کے بعد یہ کام ہو سکتا تو یہ سندھ حکومت کو چاہیے کہ وہ جلد از جلد سمارٹ سٹی کی طرف قدم بڑھائے گلگت میں پہلے کینسر ہسپتال کا کل افتتخ کیا جائے گا تفصیل ریڈیو پاکستان گلگت کے نمائند شیر محمد سے گلگت بلدستان کا اولین اور ملک کا یہ انیسوہ سٹیٹ آف دی آرٹ کینسر اسپتال دو ارب پچاس کروڑ روپے کی لاغت سے تعمیر کیا گیا ہے پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کے زیر تمام اس منصوبے پر دو ہزار اٹھارہ میں باقیدہ کام کا آگاز کیا گیا اور مقرم مدت سے قبل عالمی میار کے مطابق اس کے تعمیراتی کام کو مکمل کیا گیا ہے اس منصوبے کے لئے صوبائی حکومت نے مناور میں ایک سو اسی کنال زمین فراہم کی ہے کرونا ویکسین نہ لگوانے والوں کے خلاف ملک بھر میں کر روائیاں جاری ہیں پنجاب بھر میں ویل آن ماسک مہم کو بڑی پذیرائی حاصل ہو رہی ہے اس حوالے سے مزید تفصیل ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے احسن امجد سے کرونا وائرس کے مکمل تدارک سلسلے میں کمیشنر لاہور کیپٹن ریٹائر محمد عثمان کی کرونا سے بچاؤ کے لئے جاری لاہور ویرز ماسک مہم کو بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے آج امریکی نیجی فرم کے اتیہ کردہ ماسک کے دس کنٹینر لاہور پہنچ گئے ہیں اور امریکی نیجی فرم نے تقریباً پنتالیس ملین ڈالرز مالیت کے ماسک کمیشنر لاہور محمد میں اتیہ کیے ہیں اس سلسلے میں کمیشنر لاہور کیپٹن ریٹائر محمد عثمان کا کہنا تھا کہ کووڈ ماسک سے تمام شہریوں کو کرونا بچاؤ کور مہیا کریں گے اور تمام ماسک شہریوں کے گھروں تک بھی مفت پہنچائیں گے سن میں بھی بارہ سال تک کے بچوں کو کرونا کے خلاف ویکسینیشن کا عمل چاری ہے کراچی سے محمد وقاس تفصیلات سے آگہ کریں گے کراچی میں کرونا وائرس اور اومی کرون کے بڑھتے ہوئے قصص کے باوجود ایسو پیس کی کھولی خلاورزی کرنے پر صدر کی الیکٹرونس مارکٹ میں چھے دکانیں سیل کر دی گئیں اسسسٹنٹ کمیشنر صدر تارک حسن نے پولیس اور مقامی انتظامیہ کے اہلکاروں کے ہمراہ صدر ریگل چوک پر اچانک چیکنگ کی مقامی انتظامی نے صدر سمیت علاقے کے تمام دکانداروں کو انتباہ کیا کہ وہ کرونا وائرس ایسو پیس کا بھرپور خیال لکھیں اور ماسک پہننے کے علاوہ سینٹائزرز کی موجودگی کو بھی یقینی منائیں خیبر پختنخواہ کے ظلہ اپر چترال میں کرونا ویکسینیشن کا سو فیصد حدف حاصل کر لیا گیا ہے پشاور سے جوہر علی کے ریپورٹ گپٹی کمیشنر اپر چترال نے اس سلسلے میں ظل انتظامیہ محکمہ صحت پولیس اور لیویز کی کوششوں کو سراہا دریازنا خیبر پختنخواہ کے مختلف علاقوں میں ویکسین نہ لگانے والے افراد کے خلاف کاروائیاں جاری ہیں باجوڑ میں ظل انتظامیہ کی ٹیموں نے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور کرونا ویکسینیشن تک کی جاری مہم کا جائزہ لیا اپٹاواد اور منسہرہ کے ازلا میں بھی کرونا ذات اخلاق کی خلاف فرضی پر لوگوں کو نوٹسز جاری کیے گئے اور جرمانے بھی آئیت کیے گئے کرونا وبا کے تداروں کے لیے بلوچستان بھر میں کارروائیاں جاری ہیں تفصیل ریڈیو پاکستان کوئٹا کی نمائندہ آئیشہ ابباسی سے ہر ظلہ میں ظل انتظامیہ کی طرف سے ریسطورانوں شادی ہالز پبلک پارکس میں ویکسینیشن کارٹس کی جانچ پرتال کا سلسلہ جاری ہے ادھر کرونا وائرس کی حوالے سے صورتحال صوبائی حکومت کے کابو میں ہیں گزستہ چوبس گھنٹوں کے دوران صوبے بھر میں پانچ سو بیالیس افراد کے کرونا ٹیسٹ کیے گئے ہیں جن میں گیارہ مریضوں میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے بیرہن میں پیچھی سیل کے زیرے استعمال بین الاقوامی سب میرین کیبل میں خرابی کی وجہ سے انٹرنیٹ کے سارفین کو مشکلات کا سامنا پیش آ سکتا ہے ایک بایان میں پاکستان چلی کمیونکیشن آثورٹی نے کہا ہے کہ وہ صورتحال کا جائزہ لے رہی ہے اور انٹرنیٹ سافیسز کو جلد مکمل طور پر بحال کرنے کے لیے کیبل کی مرمت جاری ہے پاکستان نے ایٹوی جنگ کی روک تھام اور ہتھیاروں کی دور سے بچنے کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کے پانچ مستقل ارکان کی مشترکہ بیان کا خیر مقدم کیا ہے دفتر خارج کے ترجمان آسم افتخار نے مشترکہ بیان کے بارے میں صحافیوں کے سوالوں کے جواب دیتے ہوئے کہا کہ ایک مصبت پیش رفت ہے اور انہیں کہا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کے پانچ مستقل ارکان کے درمیان اس اتفاق رائے سے عالمی اور علاقائی سطح پر سٹریٹیجک استحکام کے لیے مربوط اور ٹھوس اقتماد کی راہ ہموار ہو سکتی ہے اور انہیں کہا کہ پانچ مستقل رکن ملکوں کے بیان میں ایٹمی ہتھیاروں کے خاتمے کے بارے میں بمقصد پیش رفت کے لیے سلامتی کی سازتار فضاء قائم کرنے کی اہمیت کا اعتراف کیا گیا ہے ترجمان نے کہا کہ پاکستان جوہری ہتھیاروں کے کسی غیر مجاز اور غیر ارادی استعمال کے خلاف تحفظ کے لیے تمام ایٹمی خواتوں کی طرف سے محصر اقدامات کی ضرورت سے مکمل اتفاق کرتا ہے دفتر خارجے کے ترجمان آسم افتخار نے کہا ہے کہ پاکستان چینی ساتھ اجیجن پینک کے طرف سے پیش کیے گئے ایک گلوبل ڈیوالپمنٹ انیشیٹیف کا خیر مقدم کرتا ہے جو کہ پائیدار ترقی کے لیے قوام متحدہ کے دوہزار تیس کے ایجنڈے پر عمل درامت میں معاونت کے لیے ایک بروقت اور مصبت اقتام ہے انہوں نے آج اسلام آباد میں ہفتہ وار نیوز بریفنگ سے خطاب کرتا ہوئے کہا کہ گلوبل ڈیوالپمنٹ انیشیٹیف عالمی وبا کے بعد معیشت کی بہتری کے ساتھ ساتھ دیر پا پائیدار ترقی میں معاونت کے لیے ترقی پذیر ملکوں سے تعاون کی نئی شہرائیں کھولے گا آسف افتخار نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان چینی قیادت کی دعوت پر سرمائی اولمپکس گیم بیچنگ دوہزار بائیس کی افتتاحی تقریم میں شرکت کے لیے اگلے بخ کی تین تاریخ کو چین کا تین روزہ دورہ کریں گے انہوں نے کہا کہ پاکستان بیچنگ میں کامیاب سرمائی اولمپکس کے انعقاد کے لیے پرعظم ہے ایک سوال پر دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ پاکستان بھارت سمیت اپنے تمام ہمسائے ملکوں کے ساتھ پر عامل تعلقات کے لیے پرعظم ہے تاہم انہوں نے کہا کہ بھارت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مذاکرات کے لیے سازگار ماحول پیدا کرے انہوں نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ بھارت کی مخاصمانہ ترجم عمل اور منفی رویے میں کوئی نمائی تبدیلی نہیں آئی ترجمان نے کہا کہ پاکستان تمام بینر و کامی فارموں پر مسئلہ کشمیر اور مظلوم کشمیریوں کے حقوق کو اجاگر کرتا رہے گا یہ عامل اور تشویشناک ہے کہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمعہ کشمیر میں کابض فوج کے ہاتھوں شہریوں کی شہادتوں کا سلسلہ جاری ہے اس سال کے آغاز سے اب تک جالی مقابلوں محاصرے اور تلاشی کے نامنے حد کر روائیوں میں کم از کم پندرہ کشمیریوں کو معورہ عدالت قتل کیا گیا ترجمان نے کہا کہ اس بات کا بھی کوئی امکان موجود ہے کہ بھارت موجودہ صورتحال کو پہچیدہ بنانے کے لیے ایک اور جھوٹا آپریشن کر سکتا ہے انہوں نے کہا کہ ہم عالمی برادی میں اپنے دوستوں کو اس امکان کے بارے میں مسلسل آگاہ کر رہے ہیں ترجمان نے عالمی برادی پر زور دیا کہ وہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمعہ کشمیر میں بھارت کی ریاستی تحشدگردی کا فوری نوٹس لے اور بھارت سے اپنے غیر قانونی زیر قبضہ جمعہ کشمیر میں انسانی حقوق اور بین الاقومی قوانین کی سنگین خلاف ورزیوں پر جواب طلبی کرے انہوں نے کہا کہ بھارت کو انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کو بلا لوکاوٹ رسائی دینی چاہیے تاکہ وہ اس کے غیر قانونی زیر قبضہ جمعہ کشمیر میں آزادانہ تحقیقات کر سکیں افغانستان کے حوالے سے ترجمہ نے کہا کہ وہاں انسانی بہران کو روکنے کے لیے فوری اقتماد کی ضرورت ہے پاکستان نے بھارتی فوج کے سربراہ کے اس بیان کوئی اکثر مسترد کیا ہے جس میں انہوں نے کنٹرول لائن کے پار نام نہاد لانچ پیٹس اور تربیتی کیمپوں کی موجود کی کا دعویٰ کیا تھا آج ایک بیان میں دفتر خارچہ کے ترجمہ آسم افتخار نے کہا کہ بھارتی فوج کے سربراہ کے بے بنیاد الزامات میں کوئی نئی بات نہیں ہے بلکہ یہ بھارت میں بھارتی اجنتہ پارٹی اور آشتیا سوائم سیوک سنگ کے گٹ جوڑ کی طرف سے پاکستان مخالف مصمون پروپیگنڈی کا حصہ ہے اور نے کہا کہ بھارتی حکومت اپنے جنگی جنون پر مبنی توسی پسندانہ ایجنڈی کو آگے بڑھا رہی ہے جس میں اکھنڈ بھارت کا پرفرے تصور شامل ہے اور یہ علاقہ امن کے لیے سنگین خطرہ ہے ترجمان نے کہا کہ بھارتی فوج کے سربراہ نے غیر قانونی زر قبضہ جمعہ کشپیر میں جاری بھارتی ریاستی دہشتگردی اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف فرضیوں سے عالمی توجہ ہٹانے کی مسموم کوشش کی ہے یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں بھارت کے غیر قانونی زر قبضہ جمعہ کشپیر میں بھارتی فوج نے زلہ کولگام میں ریاستی دہشتگردی کی تازہ کارروائی کے دوران ایک نوجوان کو شہید اور کئی شہریوں کو زخبی کر دیا بھارتی فوج کے پیراملٹفی سینٹرل ریزرف پولیس فورس کے اہلکار اور خصوصی آپریشن گروپ کے ہمراہ زلہ کے علاقے پریوان میں رات کے تلاشی اور محاصر کی کارروائی کے دوران شہریوں کو شہید اور زخبی کیا گیا ادھر کارروائی کے دوران سپیشل آپریشن گروپ کا ایک اہلکار ہلاک اور تین بھارتی فوجی زخمی ہو گئے دوسرے جانب بھارتی فوجیوں نے اور پیراملٹری دستوں نے جنوبی کشمیر کے علاقوں کولگام شوپیا اسلام آباد اور پلوامہ اسلام میں مارو اور طبخ کرو طرز کا آپریشن شروع کر دیا ہے جمہو شہر کے مضافاتی علاقوں روپ نگر اور پلوٹرا میں گجر بکروال مسلمانوں کے متعدد مکانات کی مصفاری کے خلاف سیکڑوں لوگوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا 26 جنوری کو بھارت کے نامنہاد یوم جمہوریہ سے کئی دن قبل ہی سیکیورٹی کے نام پر سریرگر اور وادی کشمیر کے دیگر علاقوں میں پابند نیاں مزید سخت کر دی گئی ہیں گل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر سے جاری ایک پیان میں کہا ہے کہ قابض بھارتی فورسز نے جنہیں کالے قوانین کے تحت مکمل استثنہ حاصل ہے مقبوضہ علاقے کے انتظامی اداروں اور عدلیہ کا مکمل کنٹرول سنبھال لیا ہے اور بنہتے کشمیریوں کو گرفتار اور انہیں ظلم و تشدد اور قتل عام کا نشانہ بنا رہے ہیں انسانی حقوق کے بینلکوامی تنجیم حیومن آئیٹس واش نے اپنی سالانہ ریپورٹ میں مقبوضہ جمعہ کشمیر میں بھارت کے انسانی حقوق کے ابتر ریکارڈ کا تفصیلی ذکر کیا ہے امریکہ نے شمالی کوریا کی چھے اور روس کی ایک فرم اور کئی افراد پر پابندیاں آئیت کر دی ہیں ایک بیان میں امریکی محکمہ خزانہ نے کہا کہ نقتماد کا مقصد شمالی کوریا کے ایٹمی پروگرام میں پیش رفت کو روکنا اور اسے ایٹمی ہاتھیاروں کی چکنالوجی کے پیلاؤں سے باز رکھنا ہے بیان میں کہا گیا کہ یہ پابندیاں ستمبر سے اب تک شمالی کوریا کے چھے بلیسٹک میزائل تجربات کے بعد لگائے گئی ہیں ہر تجربے میں اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کی قراردادوں کی خلاف فرضی کی گئی عالمی دارے سہت نے زور دیا ہے کہ آنے والے موسم بہار کے دوران کورونا وائرس اور سانس کی دوسری وباؤں کے ایک ساتھ پھوٹنے کو روپنے کیلئے تیاری کی جائے عالمی دارے سہت کے ڈاریکٹر جنرل ٹیٹروز نے کہا کہ گزشتہ ہفتے دنیا بھر سے عالمی دارے کو کورونا وائرس کے ڈیڑھ کروڑ سے زائد نئے کیسز محصول ہوئے ہیں روس کے رائے وزیر خارجہ الیکزینڈر گروشوکوف نے کہا ہے کہ نیٹو کے ساتھ ہونے والے براہراس مذاکرات جاری ہیں تاہم باتشیت میں بنیادی مسائل پر بہت تنازات سامنے آئے ہیں نیٹو کے ساتھ مذاکرات کے بعد برسلز میں نیوز کانفرنس سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ باتشیت میں یورپ کی سلامتی کو درپیش معاملات کا جائزہ لیا گیا اگر صورتحال مزید غراب ہوئی تو اس کے یورپ کی سلامتی پر غیر متوقع اور سنگین اثرات مرتب ہوں گے اسے قبل روس نے یوکرین کی سرحد کے ساتھ فوجی مشکے شروع کرنے کا اعلان کیا ہے جس میں دس ہزار سے زیاد فوجی حصہ لیں گے ایک بیان میں روس کی وزارت دفاع نے کہا کہ فوجی مشکے ملک جنوبی حصے میں مختلف ٹریننگ مراکس میں مراکد کی جا رہی ہیں جس میں ولگراد، استرخان، سیترپول اور راستو اور کنندرسور شہروں کے قریب والے مراکس شامل ہیں لبنان کے وزیراعظم نجیب مکانی نے تمام سیاسی جماعتوں پر زور دیا ہے کہ وہ سیاسی جمعوت ختم کرنے کیلئے فوری طور پر وزراء کانسل کا اجلاس مراکد کریں پیروت میں محولیاتی رپورٹ کے اجرا کے حوالے سے ہونے والی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمیں وقت سائے کے بغیر حفاظتی عمل فوری طور پر شروع کرنا چاہیے اور اپنے اقدامات کا شکار ہونے سے گریز کرنا چاہیے اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ تنازہ بڑھ جانے کے باعث جمن کی مدد کے لئے تین عرب نوے کروڑ ڈالر کی ضرورت ہے انسانی امور کے قائم مقائم جنرل سیکیٹری اور امرجنسی ریلیف کے نائب معامل رامیش راجسنگم نے کہا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کو یمن میں کم و بیش ایک کروڑ ساٹھ لاکھ افراد کی مدد کے لئے فنڈز کی ضرورت ہے جہاں سات سال سے زائد عرصے سے تنازہ جاری ہے اور اب پیش خدمت ہے کھیلوں کی خفریں انیس سال سے کم عمر کھلاڑیوں کا عالمی کپ کرکٹ ٹورنمنٹ سے کل سے ویسٹ انڈیز میں شروع ہو رہا ہے پاکستان سمیں سولہ ممالکی ٹیمیں اس ٹورنمنٹ میں حصہ لے رہی ہیں پاکستان کو افغانستان پاپوان یوگنی اور زموابے کے ساتھ گروپسی میں رکھا گیا ہے موخرل زکر تینوں ٹیمیں پہلی بار ٹورنمنٹ میں حصہ لے رہی ہیں پاکستان اپنا پہلا میچ رواما کی ستران تاریخ کو زموابے کے خلاف کھیلے گا صدر آریف الوی نے ملک میں گولف کے کھیل کے فاروق کے لیے گولف فیڈریشن کو خط لکھا ہے صدر نے فیڈریشن کو ہدایت کی ہے کہ پروفیشنل گولفرز کو عزازی میمبرشپ دی جائے اور انہوں نے کہا کہ گولف فیڈریشن ملک کے تمام گولف کورسز کے دس بہترین گولفرز کو عزازی میمبرشپ دینے پر قرق کرے آریف الوی نے کہا کہ کھیلاری میدان میں پاکستان کے صفیر ہیں جو قومی اور بینل قومی ٹورنمنٹس میں پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے چینمن رمیز راجہ کل پاکستان کرکٹ ٹیم کے عزاز سنے تقریب کی محضبانی کریں گے ذرائع کے مطابق پی سی بی نے ٹی ٹوینٹی آلمی کپ دوہزار اکیس میں حصہ لینے والے قومی کرکٹرز کو تقریب میں مدعو کیا ہے تقریب کے دوران رمیز راجہ کھلاریوں کو نقد انہمات بھی دیں گے ٹی ٹوینٹی آلمی کپ پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے یادکار ہے جس میں قومی ٹیم نے آلمی کپ میں پہلی مرتبہ روایتی حریف بھارت کو شکست دی تھی کل سے شروع ہونے والی تھر جیپ ریلی میں ملک بھر سے مچموعی طور پر ایک سو ڈرائیورز نے اپنی شرکت کی تصدیق کر دی ہے تین روزہ جیپ ریلی سو کلومیٹر پر مشتمل ہے یہ جیپ ریلی سندھ کے کھیلوں اور نوجوانوں کے امور کے محکمے پاکستان رینجرز اور تھر پارکر کی زلعی انتظامی کے اشتراک سے مراقب ہو رہی ہے اٹھاون شرکہ پروڈکشن کلاس گاڑیوں کے جبکہ اٹھالیس شرکہ پروفیشنل کلاس گاڑیوں کے ساتھ جیپ ریلی میں حصہ لیں گے پاکستان کے مائنہ اس باکسر اور ریشن چیمپین عثمان وزیر پاکستان سٹوئیٹ ہومز میں ایک باکسنگ اکیڈمی قائم کریں گے جس کا مقصد بچوں کو باکسنگ کی تربیہ دینا ہے اور گچران والا میں آج کا بڑی بیسپول تیر اندازی کک باکسنگ اور بیڈمنٹن کے ٹرائلز ہوئے ادھر لاہور ڈیویزن کی مرد اور خواتین ٹیم کے انتخاب کے لیے لاہور میں بھی چھے کھیلوں کے ٹرائلز ہوئے ہیں آپ سن رہے تھے کھیلوں کی خبریں اب آپ کو لیے چلیں گے تجارتی خبروں کی جانے پاک سری لنکان بزنس کانسل کے خیبر پختونخواہ شاک نے پاکستان اور سری لنکا کے درمیان باہمی تجارت میں اضافہ کے لیے ایک جامع لاہ عمل تیار کرنے کا فیصلہ کیا ہے یہ فیصلہ آج پشاور میں کانسل کے صوبائی چوئیمن زلفکار علی خان کے ذریعہ صدارت ہونے والے اجلاس میں کیا گیا اجلاس میں خبر پختونخواہ اور ملک پھر میں بالخصوص سیاہت کے شعبے میں سرمایہ کاری کے لیے سری لنکان سرمایہ کاروں کو راقب کرنے کے لیے کوششیں تیز کرنے کا فیصلہ کیا گیا فورم پاک سری لنکا دو طرفہ تجارت کی رحمہ حائل رکاوٹے دور کرنے کے غرصے ٹھوس حکم تملی مرتب کرنے کے لیے وفاقی حکومت اور دیگر متعلقہ محکموں کو اعتماد میں لینے کے حوالے سے اتفاق کیا گیا اجلاس کے شرکہ نے کہا کہ غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے خبر پختونخواہ میں سیاہت پنمجلی کے پیداوار کانو اور مادنیات شہد اور دیگر اہم شعبوں میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں انہوں نے سری لنکان کمپنیوں کو ان مواقع سے فائدہ اٹھانے اور دونوں ملکوں کے درمیان اقتصادی اور تجارتی تعلقات مزید مضبوط بنانے کی دعوت دی موجودہ مالی سال کے پہلے چھ ماہ کے دوران گاڑیوں کے فروخت و تیاری میں گزشتہ مالی سال کے اسی عرصے کے نسبت بلترطیب 71.2 فیصد اور 72.85 فیصد اضافہ ہوا پاکستان آٹرو موبائل منفیکچرنگ اسوسیشن کے مطابق جولائی تا دسمبر کے عرصے کے دوران ایک لاکھ چودہ ہزار سات سو پینسٹھ گاڑیاں فروخت ہوئیں جبکہ گزشتہ مالی سال کے اسی عرصے میں سٹھ سٹھ ہزار چھبیس گاڑیاں فروخت ہوئیں تھی دبکہ گاڑیوں کے تیاری 62.041 سے بڑھ کر ایک لاکھ سات ہزار دو سو بیالیس ہو گئی ہے جس سے گاڑیوں کے تیاری میں 72.85 فیصد اضافہ ظاہر ہوتا ہے سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے انشورنس کے شعبے کی سہولت کے لیے ماسٹر سرکولر جاری کیا ہے جس میں 71 دسمبر 2021 تک جاری کیا گیا ہے تمام قابل عمل سرکولر احکامات اور قواعد و زوابط کو ٹھوس پنایا گیا ہے سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن اپنے انتظامی فیم ورک کو سادہ اور بہتر بنانے کے لیے کام کر رہا ہے جس کا مقصد کاروبار کرنے میں آسانی لاغت میں کمی اور شفاف اور موثر عمل دنابت یقینی منانا ہے اور یہ ماسٹر سرکولر ان کی کوششوں کا حصہ ہے پاکستان سٹاک ایکسچینج میں آج مندی کا روچان دیکھا گیا کہ ایسی ہنڈرٹ انڈیکس 153 پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 45763 پوائنٹس پر بند ہوا مجموعی تجارتی حجم 327 ملین سے زائد حصہ ریکارڈ کیا گیا جبکہ کل 514 ملین سے زائد حصہ کا لین دن ہوا تھا آج کینگرو پی کے کمپنی کے سب سے زیادہ 74 ملین سے زائد حصہ کا کاروبار ہوا آج مجوئی طور پر 353 کمپنیوں کے حصہ کا لین دن ہوا جس میں 135 کمپنیوں کے حصہ کی قیمتوں میں اضافہ 196 میں کمی جبکہ 22 کمپنیوں کے حصہ کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا یونی لیور فوڈز کمپنی کے حصہ کی قیمتوں میں سب سے زیادہ 175 روپے کا اضافہ جبکہ نیسلے پاکستان کے حصہ کی قیمتوں میں 110 روپے 6 پیسے کی کمی ہوئی آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 1,762 روپے رہی کراچی پورٹریسٹ پر گزرچہ 24 گھنٹوں کے دوران 1,2,990 میٹرک ٹن سامان کے نیکلو حمل ہوئی جس میں سے 53,081 میٹرک ٹن برامدی اور ان 4,909 میٹرک ٹن درامدی سامان شامل تھا یہ تھی تجارتی خبریں ابھی آپ کو لیے چلتے ہیں فن کے دنیا میں قابل پختنخواہ حکومت نے علاقے میں سڑکوں کو توسیح دے کر اپنی ثقافت اور سیاحت کو فروغ دینے کی غرض سے وادی کے لاش کے لیے 6 ارب 64 کروڑ روپے مقدس کیا ہیں یہ بات اقلیت ہوں کہ امور کے بارے میں وزیراعلا خیبر پختنخواہ کے معاونے خصوصی وزیرزادہ نے آج پشاور میں کلاش والی ڈیولپمنٹ آثورٹی کے پہلے اجلاس کی صدارت کے دوران کہی اور نے کہا کہ اس اقدام سے کلاش ثقافت کو فروغ دینے میں مدد ملے گی قابل پختنخواہ نے دبائی میں جاری دبائی ایکسپوت 2020 میں پاکستان پاویلین میں مختلف شعبوں میں موجود بسی کاروباری مواقع کی نمائش کیا آغاز کر دیا ہے اس سے پہلے سن پنجاب اور بلوچستان نے ایک ایک ماہ کے لیے پاکستان پاویلین میں اپنی ثقافت اور معاشی مواقعوں کو اجادر کیا تھا نئی فلم قائد عظم زندہ بعد اس سالی دلوزہ کے موقع پر جولائی میں تھیٹرز میں نمائش کے لیے پیش کر دی جائے گی آپ سن رہے تھے خبریں فن کی دنیا سے لیے چلیں گے آپ کو سائنس کی دنیا میں گینسوسائس اکیڈمی کے نینو اپلیکشن ٹیکنالوجی کے ریسرچ آفیس کے ڈائریکٹر ڈاکٹر ووگ زنگزو نے کہا ہے کہ چین زراد کے فروغ سے پہلے نینو ٹیکنالوجی میں حامل کی گئی ترقی اپنے مضبوط دوست ملک پاکستان کے ساتھ شیئر کرنے کو تیار ہے اور چین کے تائیوان قلائی جہاز نے جو کہ مریق کے مشن پر ہے ایک چھوٹے کیمرے میں نئی تصاویر بنائی ہیں جو کہ سرخ سیارے کے اوپر لی گئی سیلفی سے الک ہیں اور اب آپ کو آگاہ کرتے ہیں موسم کی صورتحال سے گزرشتے چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک کے زیادہ حصوں میں موسم خوشک اور صد رہا جبکہ محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خوشک اور صد رہنے گلگت بلتستان کشمیر اور مہلے کا پہاڑی علاقوں میں اب رالود یہ شدید سرد رہنے کا امکان ہے ملک کے چند بڑے شہروں کی کم سے کم درجہ حرارت یہ رہے لاہور چھے کراچی نو پشاور دو کوئیٹا منفی تین گلگت دو مظافر آباد ایک مری منفی ایک سری نگر منفی تین اور جمعوں میں پانچ ڈگری سینٹی کریٹ ریکارڈ کیا گیا موسم کی صورتحال آپ نے جانے خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک پر پھر سن لیجئے قومی سمنی میں مالیات زمنی بل دوہزار اکیس کے شکوار منظوری کا عمل جاری ہے وزیراعظم نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت تمام صوبہ اور متعلقہ فریقوں کے ساتھ مشابر سے قومی مسائل کے حل کے لیے مکمل طور پر پرازم ہے بھارتی فوج کے سربراہ کے اس گمراہ کن بیان کو اکثر مسترد کر دیا ہے جس میں انہوں نے کنٹرول لائن کے پار ناملہ ہاتھ لانچ پیٹز اور تربیتی کیمپو کی موجودگی کا دعویٰ کیا تھا خبرنامہ آپ نے سنا پینل انجینئر تھے سلیم اللہ سپروائزر شعبہ اردو کیسر قریشی مدیر ہوم ڈسک مشرف رباب مدیر فورن ڈسک آئشہ افتخار اور مدیر کھیل کی خبریں محمد الیاس مدیر تجارتی سائنس اور فن کی خبریں رکسانہ یاسین کارڈینیشن ایڈیٹر مقدس روف مدیر اعلیٰ غزنفر عزیز کھوکر نگران اعلیٰ عبدالراوف خان پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان مزید خبر و تجزیوں کے لئے ہماری ویب سائٹ ہے ریڈیو ڈاٹ چیو وی ڈاٹ پی اور آپ ہمارے ریڈیو پاکستان کے فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز افیشل پر ہماری براہ راست ویڈیو سٹیمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ آیاز اسلام آلیہ کیسر اور آیاز اسلام کاؤپنی نیوز ٹیم کے حملہ دیجئے اجازت اللہ حانکہ بان